جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے کوئی ڈیڑھ سال بعد قریب یہ فیصلہ کیا کہ فیس بک لائف سیشن کرتے ہیں میں نے کچھ پرینے پہلے بھی یہ پرامس کیا تھا but due to some unforeseen circumstances میں فیس بک لائف سیشن نہیں کر پایا but آج کا جو ہمارا موضوع ہے that is not we are not going to talk about hacking and how to become a hacker but اس وقت جو اس وقت سب سے بڑا issue ہے پاکستان کا جس نے ایک ایک ماسوم شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا and since reading that news I am very disturbed کہ ایک شخص محمد مسود نامی جو کہ راول پنڈی کا ریایشی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک loan application easy loan application سے اس نے تیرہ ہزار روپے بورو کیے within a matter of few days as reported by Don that amount so to hundred thousand اور اس کے اوپر اگر آپ interest لگائیں تو یہ I don't know you can do the mathematics یہ کچھ آٹھ ہزار یا کتنے percentage یہ بنتا ہے اس ایک لاکھ روپے کو یہ پے کرنے کے لیے کیونکہ he was getting extortion calls اس نے ایک اور company بھروسہ ایپ سے ایک لاکھ روپے بورو کیے جو کہ within matter of few weeks سات لاکھ روپے اپیت انٹرسٹ اس کی amount outstanding amount بن گئی اب اس کو افکورس اس سات لاکھ کو کرنے کے لیے اس کو مزید اور کوئی loan application کی ضرورت پڑی ہوگی بات obviously اتنی زیادہ amount کوئی بھی loan application disburse نہیں کرتا ہے it is normally couple of thousand سے لے کر ایک لاکھ تک limit ہوتی ہو سکتا ہے کچھ اس میں زیادہ limit ہو اب اس میں جو ڈان میں لکھا ہوا ہے کہ مسود wife further said that the apps had initially said that مسود was supposed to pay back the loan with an interest payment of 14% but it kept on increasing day by day so basically جیسے پت یہ لوگ sign up کرتے ہیں ان applications پہ اس پت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 14% جو ہے that is per month یا per year even per month is lot of money but later they realize جب وہ loan لے لیتے ہیں وہ یہ realize کرتے ہیں کہ یہ جو amount ہے یہ day by day increase ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو اگلا ان کے معلولہ آتا ہے that is extortion بہت ساری applications ہیں جو کے play store پہ available ہیں نے analysis کیا ہے کافی ساری applications کا اور وہ آپ سے ہم share بھی کریں گے اسی facebook live session میں but before that one of میں تھوڑا س clarify کرتا ان سب کو s c p regulate کرتا یہ state bank کی طرف سے regulate نہیں ہوتے ہیں اور state bank ان کو certain cap باتاتا کہ اتنا cap جو ہے وہ آپ آپ in interest payment compounding interest آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ان obviously ان سکتے ہیں جو یہ loan applications ہیں میرے پاس list ہے ہم نے list کمپائل کیا ہے easy loan application جو اس محمد مسود نے جس نے suicide کیا on Tuesday living behind two children اس نے easy loan application installed ke اب یہ بہت سارے applications ہیں جو ACC پر registered ہیں بہت سارے نہیں ہیں یہ apparently ACC سے ریجسٹرد ہے application permissions کون سی application لے رہی ہے camera geolocation calendar access phone call logs make and manage phone calls and send and view sms اس کے علاوہ smart کرز application taking pictures and recording video camera access location access calendar access sms access اب سوال یہ ہے کہ ان سے سوال کرے یہ جو آپ permissions بتا رہے ہیں کہ آپ gallery access چاہیے آپ contact access چاہیے یا آپ کو کسی اور permission access چاہیے اس کی logical reason کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ applications جو ہیں different ناموں سے operate کرتی ہیں background میں ان کی 3-4 لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر سے operate کر رہے ہیں اور انہوں نے front کے اوپر کچھ پاکستانیوں کو director بنائے ہوگا اور یہ different ناموں سے applications launch کرتے ہیں play store کے اوپر اپلی کیشن آتی ہے facebook کے اوپر advertise کرتے ہیں لوگوں کو loans دیتے ہیں ان کا data collect کرتے ہیں data میں کھا collect کرتے ہیں context collect کریں گے اس کے بعد جو context ہیں اور پھر جب آپ call record کسی کا نکالتے ہیں let's say through permission تو آپ کو بتا ہوتا ہے کہ یہ شخص کس سے زیادہ interact کر رہا ہے اور ان کو call کرتے ہیں ان کو call کر کرتے ہیں کہ فلان صاحب نے ہماری اتنے پیسے لیے ہوئے تو بیسیکلی سوشل پریشر جو ہیں بیلڈ کرتے ہیں اب یہاں تک بات سمجھ آتی ہے اور اس کے بعد گیلری میں یہ امیجز اٹھاتی ہیں جو اگلا کام انہوں نے start کی initially تو یہ کانٹیکٹس تک محدود تا کہ call کرتے تھی بٹ انہوں نے ریکنگیز کیا کہ extortion is the way to go تو انہوں نے گیلری کی permissions لینا سٹارٹ کی the ability to take pictures کہ آپ کی camera جو ہے وہ on ہو کے اس سے pictures وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو blackmail کرتے ہیں اب ایک recent case جو مارے پاس آیا اس case میں ایک شخص جس نے یہ loan لیا تھا اس کے context کو اس کی nude pictures side پہنچ گئی بہت سری سے pictures تھی جو gallery سے نکال نہیں اور بہت سری pictures تھی photoshop تھی ان hopes کے وہ پیسے ان کو دے گا and once you give the money that is not the end اس کے بعد وہ آپ کو مزید پیسوں کے لیے start کرتے ہیں جو terms and conditions ہیں وہ clear نہیں ہیں similarly جب فیمیلی ٹری کی ہی آجاتا ہے ان کچھ لوگ ہیں جو کہ ان 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 رکھے میں صرف اس ہی پرپس کے لیے اور وہاں سے فون نمبر نکالے جاتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو کالز کی جاتی ہیں جس طرح میں نے بتایا GPS کی location ہوگی کی کیمرا کی ایک کیلنڈر کی جس jaz cash دیتے ہیں آپ easy پیسہ دی سکتے ہیں جس میں یہ پیسے ڈسپرز کریں گے ایک اور یہاں پہ انٹرسٹنگ انگل یہ ہے کہ یہ لوگ جو extortion calls کر رہے ہیں وہ calls واتس اپ کی جاتی ہیں جب واتس اپ کے اپر کوئی call کی جاتی ہے تو operator ہے اس کے پاس call log نہیں maintain ہوتا اور اس کو block کرنا کافی difficult ہے اس اپوز تو اس میں آپ انڈیویجلی کسی کو کر سکتے اپوز کوئی numbers ہو جن کو یہ سیریز کو بلوک کر لیں اور جو ان کے call centers ہیں جو ہمیں ذراعے بتاتے ہیں وہ پاکستان سے باہر سے operate ہو رہے ہیں which means there is nothing that you can do to باہر سے ایک غیر ملکی آتا ہے وہ اس پاکستانی کو as a frontman بناتا ہے اس کو ڈیریکٹر ریکلیر کرتا ہے کمپنی کا سارے معاملات وہ دیکھے گا شیئر جو ہیں اپنے پاس میجورٹی شیئر رکھتا ہے اور وہ کانٹیکٹس ہیں جو ڈیٹیل ہیں بہت سارے جو ہیں ڈیر بہائن ڈیٹیل جو ہوسٹنگ پروائیڈر ہے which means کہ وہ اپنی ڈی ماسک کرتے ہیں but we have traced them back to ڈھانگ کانگ کانگ چائنا سنگ پور جہاں پر ان کے servers پڑھیں پاکستانی شہریوں گلوبل کمپنی اگر ہم بات کریں gdpr یا مختلف regulations تو اس میں facebook کے اوپر بہت زیادہ stringent conditions ہیں اس ان کے gdpr ہیں so many regulators are watching facebook and so it is not easy for somebody یعنی آپ نے نہیں سنوگا کسی نے facebook کے employee نے data sell کر دیا اور اس کے بعد لوگوں کا extort کیا جا رہا بات یہاں پہ تو ان کا معاملہ بلک بڑا clear ہے section 21 attract کرتے ہیں prevention of electronic crime act کا and so یہ ایک complaint نہیں ہے آپ fia cybercrime wing کے کسی بھی office سے پتہ کر لیں ان کے پاس درج جنو complaints daily basis کے اوپر آرہی ہیں جس میں پہلے تو یہ calls کرتے تھے ایک start کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ آپ کی pictures کو جو وہ gallery سے اٹھاتے ہیں through permissions جو آپ ان کو دیتے ہیں ان کے ذریعے آپ کو blackmail کیا جاتا ہے اور پھر ایک سلسلہ start ہوتا ہے extortion کا اور جو لوگ پیسے pay کرتے رہتے ہیں پی 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 ریاکٹیو موڈ میں نے ان کو دیکھا کہ جب یہ suicide ہوا اس سے پہلے بہت سری complaints تھی لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے action کرنا start کیا کاش یہ action پہلے ہو جاتا اور ہم ایک معصوم انسان کی جان کو save کر سکتے اچھے دوسرا اس میں جو ایک اور aspect ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ explore کرنا چاہیے وہ aspect ہے کہ جس account سے پیسے disperse ہوتے ہیں وہ different accounts ہوتے ہیں چار پانچ accounts ہوتے ہیں اور جن accounts میں recovery ہوتی ہے وہ accounts different ہوتے ہیں مثال کے طور پر easy loan ہے تو easy loan نے xyz company کے account سے پیسے disperse کرنے اور اس کے بعد پھر جب ان کو پیسے واپس دیں جو extort آپ سے پیسے کریں گے وہ کسی اور account میں جاتے ہیں تو ایک company ایک ہے اس کے under recovery accounts اور ہیں اور جس سے وہ پیسے disperse کریں اور ہیں جو legal entity سے match نہیں کرتے یہ clear cut in prime aficie money laundering case ہے اس میں پیسے پاکسانی اسے extort کیے جا رہے ہیں وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں وہ کس ویا کے ثرو واپس جاتے ہیں ان countries میں جن countries میں اپلیکیشن چل رہی ہیں یہ بہت سارے سوال ہیں اور again I hope کہ اس کے اوپر seccp action لے اس کے اوپر ریپورٹ ہوئے کہ مجھے لوگوں نے انبوکس کی ہے کہ ہم نے صرف loan application install کی ہے اس کے بعد ہمیں calls آنیا میں blackmail کیا جا رہا ہے انہوں نے ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور اس کے اوپر آپ کے regulators کہاں پر ہیں یہ بہت سارے سوال ہیں جو میں اس facebook live session کی through چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ رہوں کے سامنے اور اس کے against awareness ریز کریں ہر ایک کو چاہیے یہ مارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے اوپر awareness ریز کریں تاکہ کسی اور معصوم کی جان بچائی جا سکے اور اس لیے مجھے آپ join کریں twitter پر ہیں facebook پر ہیں جو بھی platform آپ use کرتے ہیں اس پر ban loan apps tag کریں accounts جو آپ کی ارباب اختیار ہیں ان کو tag کریں اور ان کو کہیں کہ یہ اس issue کی وجہ سے آپ کیا یہ wait اس طرح کی extortion کی وجہ سے یا آپ اس کے اوپر کوئی action لیں گے اور یہ نہیں کہ کچھ دن آپ دیکھیں کہ کچھ دن میں raids کچھ پکڑے جاتے ہیں اور معاملہ جو ہیں اب میڈیا نے اٹھایا ہے معاملہ پاکستان nation we've got a very weak memory کوئی نئے information آتی کوئی نئی چیز آئے گی کوئی cricket match آج آج گا کوئی اور چیز آج جائے سارے لوگ اس طرف چلے جائیں گے بٹ میں یہ permission سائیں جو یہ لوگ collect کر سکتے اس کے علاوہ کوئی permission نہیں کر سکتے جو data ہے پاکستان کے geographical boundaries کے اندر host ہوگا پاکستان سے باہر نہیں ہوگا اس data کی security کے لئے کی privacy کے لئے کیا کرتے ہیں یہ ایک پورا frame up لوگ لے کر اور کتنا interest وہ لے سکتے ہیں کتنا نہیں لے سکتے ہیں اور یہ جو سارے methods ہیں جو استعمال ورن extort کرنے کے لئے اس کے اوپر اپیل ہے فائی ان long force من دیجنسی سے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں so یہ again this was the main issue جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا and again بالکل میں بھی کومنٹس پڑھ رہا ہوں اتنے دیر سے میں کومنٹس نہیں دیکھ رہا تھا all loan office in اسلام بات بالکل ہمارے پاس جو ان کی ڈیڈیل ہیں اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے majority جو ہیں اسلام باد میں registered ایک دو میرا خیال لاہور میں ہے ایک fast mobile ہے that is based in laہور incorporated ہے different ناموں سے ہیں اچھا کچھ اپلیکیشن ہیں جو میں بتایا گیا اب میں example دیتا ہیں میری آپ سے گزارش ہوگی جو questions ہیں specifically آپ اس topics related پوچھیں جو لوگ ہیں ان کو اگر کہیں کوئی knowledge gap ہے تو وہ address ہو سکیں پوچھ اچھا میں تاریخ عزیز خان کا سوال ہے why play store don't ban them اچھا ہماری knowledge کے مطابق کچھ applications ضرور ہیں جو play store ban ہوئی ہیں جس طرح سے آپ store پہ جائیں تو اپ store کے اوپر اس طرح کی applications نہیں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے ان کا بڑا privacy کی اوپر ایپل کا آئیویس کا ایک بڑا ہی stringent stance ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ گیلری کی permissions لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں سوال پوچھے نہیں کہ لون application کی پرمیشن کیوں چاہیے کی پرمیشن کیوں چاہیے اسمس کی پرمیشن کیوں چاہیے کال ریکارڈ کی پرمیشن کیوں چاہیے اس کے بعد پھر لوگ سین آئیس اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد لوگ ریفرنس دیتے ہیں ان ریفرنس کے آگے کال ہسٹری نکالی جاتی ہے تو اگین پلے سٹور نے کچھ بین کی ہیں یہ پلے سٹور کو بتاتے آئیس جاتا ہے کہ آپ لوگ کے اپ سے پوچھے کہ آپ یہ ساری پرمیشن چاہیے اگ Matthew اگلیو اگلیو آئیس کاریس سکیورٹی موڈل ہے ہیں موڈل آئیس 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 اگرز آئیس 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 عالیس آئیس ٹیکنکی آئیس یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن جو پلے سٹور کے اوپر موجود ہے جو کہ یہ سارا ڈیٹا آپ کا کرنیٹ کر رہی ہے انگو کیا ضرورت ہے کہ مالور بنائیں اپکی بھیجیں 3 clicks 4 clicks کے اوپر انسٹال کروائیں سیکیورٹی سیٹنگ ڈیسیبل کروائیں اس کے علاوہ سوال ہے what do you think about potential threat of AI to cyber security اگر اس کے اوپر سہر آسل گفتگو کسی اور وقت کی جا سکتی ہے AI is a game changer especially in cyber security ایک میں کومنٹ کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا اگر آپ چیٹ جی پیٹی کو دیکھیں تو اس نے ساری فیلڈز کو افیٹ کیا ہے but اگر آپ cyber security کی بات کریں it has made their job easier but it has not replaced the demand بلکہ demand جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے حسیب چوہان نے لکھا ہے سر سمارٹ کرزہ loan applications and other پیسہ ایپ کو بین کریں مجھے بہت blackmail کر رہے ہیں again as you can see کہ لوگ ہیں جو کہ blackmail ہو رہے ہیں جس طرح اور نیچے question ہے who is this camera tell about this camera again یہ ساری chinese companies ہیں جس طرح میں نے it is pretty evident اور again حسیب میرا آپ سے میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ FIA cyber camping میں جائیں اور جا کے ان کے against آپ complaint کریں جو بھی آپ کی jurisdiction بنتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ at least آپ application submit کروا ہیں اور ساتھ ہمارے campaign کریں ban loan apps hashtag کے ساتھ چاہ i think i have pretty much answer all the questions مستقع خان کا comment ہے in loan applications کی جو delete transition ہوتی ہے اس پر banks کی طرف سے کوئی verification نہیں ہوتی کوئی سوال پیدا نہیں بلکل جی دیکھیں یہ under AML and under KYC جو ہے FATF کے ساتھ بھی آپ کا یہ agreement ہے کہ جو آپ کے accounts open ہوں گے ان کا proper KYC کریں گے اور آپ کی ایک نیدی bank کے اوپر fine بھی ہوا تھا اسی وجہ سے because some hacker managed to launder money in US through their banking system اور انہوں نے غالباً 700 million dollar کا fine کیا تھا اور جس کے اوپر وہ settlement کے اوپر گئے تھے so یہ issue ہے but again جب یہاں پہ بات لاکھوں اور کرونوں کی نیاں اربوں روپے کی بات ہیں on daily basis جو اس کا مجھے magnitude نظر آ رہا ہے and you can understand کہ جہاں پر اتنا بڑا magnitude ہو جہاں پہ اتنا پیسہ involved ہو وہاں پہ لازمی بات ہے کہ banks میں کچھ ضرور لوگ ہوں گے جو کہ ایمیل اور یہ ساری کی اندر رسپونڈ کرتے ہوں گے banks کے پاس اور وہ پھر obviously اس کو facilitate کر رہے ہوں گے کر سکتے ہوں گے کیونکہ obviously آپ bank کے perspective سے دیکھیں ان کو ایک account مل رہا ہے جن میں let's say 10-12-15 crore پہ ہیں یا اس سے بھی زیادہ amount ہے and so ان کے لئے تو فائدہ ہے کہ current account میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے interest سے پیسے بنا رہے ہیں اور جو suspicious activity report ہے جو کہ ہر bank کے پاس option ہوتی بلکہ ان کے پاس یہ under legal obligation ہوتی ہے کہ وہ اس کو فائل کریں وہ فائل نہیں کرتے ہیں اور state bank کا میں نے already initially بتایا تھا state bank کے بارے میں کہ یہ جتنی loan applications ہیں nano loan applications NBFC جو ہے non banking financial applications یہ non banking ہے یہ state bank کے ambit میں نہیں آتی میرے خیال ہے کہ ان کو state bank کے ambit میں لے کر آ جائیں کیونکہ state bank is a very good regulator تو یہ بہت سار issues جو ہیں وہ curtail ہو سکتے ہیں لیکن ان کو فائدہ ہی تب ہوگا کیونکہ state bank کے laws بڑے stringent ہیں ان کو ایک certain amount of you know email license and other license ان کے لئے ان کو کافی مشاکت کرنے پڑے گی اور وہ ایک پورا کچھ 6-8 مینے کا process ہے اس میں تو میں کل ICCP میں company register کروا ہوں اور play store کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میری جی loan application register اور اب مجھے allow کریں play store happily allow me اور میں لوگوں سے data collect کر ہوں اور سوچیں کتنا simple model ہے یہ play store کے اوپر report کریں جی بلکل play store کے اوپر آپ لوگ سارے مل کے mass reporting کریں but I think اس کے اوپر government کے اوپر action کی ضرورت ہے اور وہ action تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اس کے اوپر campaign کریں اور لوگوں میں awareness جو ہے نا وہ ڈانا بڑے ضروری ہے تو anyways ایک اور آیا ہے گھر بیٹے قطر کا ویزا اپلائی کریں اچھے یہ جو ویزاز والا معامل آئے نا ویسے off the topic ہے یہ بھی this is also a major problem دو تین اس طرح کے scams ہو رہی ہیں آپ کو recently پتا ہے کہ anti-human trafficking cell جو ہے FIA کا HDC وہ already اس نے بہت سارا ایسے agents کی against کروئی کی ہے جو کہ پاکسانیوں کو سوانے خواب دکھا کے باہر لے کے جاتے تھے اس میں بہت سارے scams ہیں ویزاز کے so many so many scams اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے scams ہیں before you ایک بہت پڑا scandal تھا جس کا بھی اس میں چل رہا ہے ہم نے اس کے اوپر سما ٹی بی کے ساتھ پورا ایک پروگرام بھی کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کی اور بھی اپلیکیشن ہیں before you کی جو کہ 100-120% ریٹرن جو ہیں یہ لوگ دے رہے ہیں you know maybe somebody gets a crazy idea کہ وہ loan application سے پیسے لے کسی اور identity کے against کوئی اور phone number جو اس سے لنک نہیں ہو اور وہ ان MLM مارکٹنگ والی کمپنیز کو دے پھر ان سے پیسے لے ان کو واپس دے اگر اس طرح کوئی arbitrage کر سکتا ہے تو scammers کے ساتھ بھی آپ scam کر سکتے ہیں but i would not recommend this کیونکہ جو بھی شخص جو اس MLM marketing میں participate کرتا ہے ponzi scheme میں میں میرے ایک دوست ہے اس کو میں نے اس نے مجھے application بتایا اس نے کہا کہ جی اچھا very fine stock trader اچھی اچھی trade کرتا تھا but اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں بلکل ملیں گے کیونکہ credibility کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں میں نے کہا کہ کتنے ملیں گے کہ مجھے کوئی تین مہینوں میں میرے پیسے ڈبل ہو گئے تو میں نے کہا آپ کو بتایا کہ ان کا بزنس موڈل کیا ہے بتاتے ہیں کہ یہ بزنس موڈل ہے انہوں نے ریل سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں ایکس بائی زی ان کی کمپنیز ہیں اور اس طرح کی جو سکیمز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ فرنٹ کے اوپر بتائی جاتے ہیں کہ ہمارا ریل سٹیٹ میں کام ہے ہمارا جی سمیلر جو بی فور یو کا موڈل تھا تاکہ وہ بتا سکیں کہ ان کے پاس انفلو کہاں سے آ رہا ہے لیکن دنیا کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جو کہ گیرنٹیڈ آپ کو سال کے ڈیٹس دو سو پرسنٹ ڈیٹرن دے سکے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ڈیٹرن دے سکے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بینکس جو بائیس تیس پرسنٹ دیئے ہیں وہ بھی نہیں انٹرس ریٹس میں کیونکہ انفلیشن ڈیویشن ہو گئی ہیں تو وہ بند ہو جائیں سارے بینکس اور یہ ساری لوگ ان لوگوں کو ایسی کچھ ہی سمجھ میں آگئی ہے جیسے یہ ہر مہینے پیسے ڈبل کر رہے ہیں دوسرے مہینے ہیں ڈبل شاوالی سکیم جو کہ بینکس کو اور کسی چیز کو سمجھ میں نہیں آیا سفان کا ایک pertinent question ہے after uninstalling does our data also delete from the app دیکھیں ڈیٹرن ایک دفعہ کیا آس ہو گیا it is like one way up flight لیتے ہیں اور آپ نے return flight نہیں لیے and due to absence of regulation they can retain this data for a very long time میں نے ایک company میں consulting کی تھی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ دیکھیں جو لوگ آپ کے application میں sign up کرتے ہیں اور جب وہ application چھوڑ کے جاتے ہیں یعنی when they are not using that application تو آپ جو data ہے وہ کب تک retain کرتے ہیں and so they were saying کہ جی data تو بس ہم retain کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دوبارہ target کرنا چاہتے ہیں in case and obviously جب وہ investor کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مارے پاس x number of users کا data ہے جن کو ہم retarget کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ service لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کئی مہنوں بعد دوبارہ میسیج جا جاتا ہے کہ service کو آپ join کریں یہ campaigns ہوتی ہیں جس کے درو کیا جاتا ہے Huawei Mobile company case ہوا but action US نے لیا اس لیے google سے بہریں دیکھیں یہ جو Huawei Mobile والا تھا یہ ایک geopolitical issue تھا اور اس میں چائنا اور US کی جو trade war ہے کہ کون پہلے 5G acquire کرے گا اس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا اسمان پر آچہ نے لکھا ہے یہ جو ٹی ایم جی ایم ٹائپ گروپ آف کمپنیز مست بی بین بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے یہ جو کیٹگری آف کمپنیز ہیں ان کو پلے سٹور کو بین کرنا چاہیے اور گرمیٹ آ پاکسان کو بھی ان کو کرنا چاہیے مجھے ہے ہے رابع ہم ہم ہیں ستا سیجاناوں میرا اچھایی سوالات کے لئے پاس تو لیکندین میں بلکل میں ایک ٹیو ہوں اب دیکھانے میں ایک ایک ٹیو ہوں بلکچین کے اوپر فہم میں اگر یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر میں بات کروں گا تو it will take a very long time بلوکچین کی جس طریقے سے adoption ہونے چاہیے تھی اس طریقے سے adoption ہوئی نہیں ہے no doubt it's a very good concept چلیں thank you very much thank you for your time and thank you for joining this session again میں اس session کی اختتام سے پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ بین لون اپس بین لون ای ڈبل پی ایس کی نام سے ہیشٹیک کر کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو کہ اس کے شکار ہو سکتے ہیں وہ نہ ہو اور آپ بھی کانٹریبیوٹ کریں اس سوسائیٹی میں تاکہ کل کو کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دو نہ بیٹھے once again thank you very much انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے سیشن میں جو ہے اللہ کا توتیہ موسیقی موسیقی موسیقی